پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف صاحب نے کل لاہور چیمبر آف کومرس کا دورہ کیا وہاں پہ ملاقات انہوں نے کی اور سجیشنز ان کو بلکہ انہوں نے مانگی سجیشنز کی آگے کس طرح سے بہتر کرنا ہے ایک روڈ میپ جو کہا جا رہا تھا اور وہ جو it is being touted as کہ میہا صاحب آئیں گے واپس تو وہ قائعہ کلپ ہو جائے گی پاکستان کی محشت کی نیا کیا تھا اس روڈ میپ کے اندر مجھے as such تو کچھ نظر نہیں آیا اس کے اندر کارشف انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور چیمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹ ہے بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا ہے did you find anything new in his new road map جو کل انہوں نے دیا آپ کو کچھ اس میں کیا نیا out of box نظر آیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ میہا صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور چیمبر بزنس کمیونیٹی کے پاس آئے اور پرابلمز پوچھنے کے لیے آئے کہ بزنس کمیونیٹی کو کیا پرابلمز ہے چاہے انہیں ان پرابلمز کا پتہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے موہ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں تو ultimately ہم تو اپنا بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور ہم تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں آپ ہم سے ملیں آپ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کی اوپر بیٹھیں اور چارٹر آف ایکانومی کو سائن کریں اور ان ایشیوز کو ریزولف کریں جو یہ کمیونیٹی یہ ملک اس وقت ایکانومی ہماری فیز کر رہی ہے تو انہوں نے آکے سنا انہوں نے آکے کمنٹس دیئے بات کی تو اس میں میں تو سمجھتا ہوں یہی ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ میاں صاحب اس آگڑار صاحب کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے انہوں نے ہماری بات سنی تمام مسائل کو سنا ہم نے تمام مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کی ہم نے بتایا کہ بجلی کے بل جب تک آپ کم نہیں کریں گے تب تک ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں تب تک ہم لوکلی اپنے آپ کو اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے تو اس پر انہوں نے دیکھیں دورنگ دا ڈسکیشن انہوں نے کمنٹس دیئے اور وہ اچھے تھے تمام پوسٹیف کمنٹس تھے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں پر عمل ہو جاتا ہے کوئی بھی کریں تو انشاءاللہ ہماری ایکانومی جو ہے اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ چلے پڑے گی بلکل ٹھیک ہے وہ ڈبل ویمی اس کے اندر یہ ہے نا کہ بجلی کے بل اپنے کم کیسے کرنے ہیں وہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں ہم وہ ختم نہیں کر سکتے وہ انٹرنیشنل کوٹس میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھاری جرمانے پڑ جاتے ہیں تو پھر ایک لمبا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو آپ بریک میں بھی ڈسکاس کر رہے تھے کہ ہائیڈل کی طرف جائیں اپنا پاور مکس کچھ بہتر کریں ایک چیز سر انڈسٹری کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ انڈسٹری میں جو بھی پیسہ لگائے گا اس سے ہی ہم پوچھیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ دونوں ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے پہلے پی ایملین کے دور میں تو اس وقت امران خان ان پر تنقید کرتے تھے پھر امران خان کے دور میں آئی پی ایملین نے اس پر تنقید کرتی تھی کہ بھائی آپ نے امنسٹری دے دیا چوروں کو آپ نے جو انا موقع دے دیا ان کو این آر او دے دیا چوروں کو میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتدریج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امنسٹری تھی اس میں چلیں کچھ کالا دھن جس کو آپ کہلیں چلیں گریو ایریا سے وہ آپ کے ڈاکیومنٹ ہوا دوسری میں اس سے کم ہوا تیسری میں اس سے کم ہوا یہ جو چوتھی والی آ رہی ہے اگر آ جاتی ہے یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بیماری بار بار ہو رہی ہے اور آپ کو دوائی تشکیص ہو رہی ہے اور اگر آپ دوائی نہیں لے رہے تو میرا قصور نہیں ہے اس میں اب اگر کیا اس کا جو سب سے بڑا بات ہے کہ کیا ایف بی آر کے پاس ان لوگوں کا انفرمیشن نہیں ہے جن کے پاس کاریاں ہیں پلوٹس ہیں اب وہ فیل اس لیے ہو رہی ہے اور وہ تب تک کامیاب نہیں ہوں گی جب تک ایف بی آر ان لوگوں سے سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پلوٹ کانس یہ خریدا اور کیسے بیچا کیا آپ کا پروینشل ٹیکس اور کیا ایف بی آر کا ٹیکس نہیں ڈیڈکٹ ہوتا کیا ایف بی آر کو نہیں پتا ہے کہ ایک ہزار سی سی سے زیادہ کی گاریاں کس کے پاس ہیں کیا ایف بی آر کو نہیں پتا کہ فورن ٹریولنگز کس کس نے کی ہیں کیا ایف بی آر کے پاس ویل ٹیکس کی ریٹرن سمیٹ نہیں ہوتی جب ہم تھوڑا سا یہاں پر سوال کرنا شروع کریں گے تو انٹی میٹی پھر لوگوں کو یہ پتا ہوگا پھر سر انڈسٹری کو ایمنسٹری دینے کی تو ضرورت نہیں نا ان لوگوں کے کہ آپ انڈسٹری میں پیسہ لگا ہے ہم آپ سے نہیں پوچھیں کہ مبادع ہونا یہ چاہیے کہ ایف بی آر کو کہیں اور ان کو کہیں کہ جو آپ ڈیٹا لے کے اور پکڑو جس نے چوری کیوئی جو ٹیکس نہیں دے رہا جس نے بینامی پروپرٹیاں بنائی نہیں ہیں ان کو پکڑے جاتے ہیں دیکھیں بالکل چھیک بات ہے دیکھیں یہ تو ہماری مرضی ہے نا کہ اب ہم نے دوائی کیسی دینی ہے اور میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو ڈالر امنسٹری کھل کے کہتا تھا کہ ڈالر امنسٹری آنی چاہیے دیکھیں آپ کے ملک سے جو ڈالر بلیڈ ہو رہا ہے اور ہماری جو روپی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ پیسہ وہ ڈالرز وہ فورن کرنسی آپ کی سٹیٹ کے اندر کٹی کے اندر نہیں آ سکتی ہم اس کو کیوں موقع نہیں دیتے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ملک سے نہ نکلے اور وہ سٹیٹ بیک آف پاکستان میں آ جائے ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں بہت سے لوگ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جن کے پاس ایسی ایسٹس ہیں دیکھیں میں تو نومل ایم ایسٹی کے بھی حق میں ہوں اگر ایک ایسا پیسہ اور ہمیں یہاں پر ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ بلیک پیسہ اور دیکھیں گری ایکانومی کا جو پیسہ ہے وہ بھی کسی پریویس گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں پاس سے نکال کے آگے لانا ہوگا ہمیں ان کو ایپنیو دینا چاہیے تاکہ وہ پیسہ ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کرے کسی پریکٹیکل طریقے سے کانٹریبیوٹ کرے اور وہ جب نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اچانک لگتا ہے کہ یار سکڑ گئی ہے اور سرکولیشن اس کی ختم ہو جاتی لوگ اس کو دبا کے بیٹھ جاتے خیر ایک آخری سوال کاشف صاحب ملٹری ہائی کمان کو بھی آپ نے مشورے دیئے تھے آپ سب نے مطلب آپ سے بڑی تفصیلی ملاقات تھی جنرل صاحب کی تو ان مشوروں کا کیا آگے ان کی اپلیکیشن وی یا ان کا کتنا فائدہ ہوا اور کیا ان کو بھی یہی مشورے دیئے تھے جو میاں صاحب کو دیئے سے دیکھیں جب میں نے چیف آف دا آرمی سٹاپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اور اوپن مارکٹ کا جو ریٹ ہے اس میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہے تو یہ تو اب آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے ریٹ جہاں مرضی چلا گیا ہے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک کے ریٹ کا ڈیفرنس بہت کام ہو گیا ہے لیکن اس کو دیکھیں لیکن it is very important کہ ہماری کرنسی کو strong ہونا چاہیے پھر ان سے جو دوسری بڑی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ جو بجلی کے بل ہیں اس وقت ہمیں عوام کو فوراں فائدہ دینا ہے اور کل میاں صاحب نے میں مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ پریزیڈنٹ صاحب بتائیے کہ فوراں بجلی کیسے کام ہو سکتی ہے تو میں نے کہا میاں صاحب انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کام کیا جانا چاہیے اور جو ٹیکسز ہیں ان کو آگے لے جائیں لوگوں کو آپ جو سولر انرجی پروڈیوز کر رہے ہیں اس میں تو سٹیٹ کا پیسہ بھی کوئی نہیں لگنا اور وہاں سے جنریٹ ہو کے ہماری کٹی میں بجلی آنی ہے تو لوگوں کو سولر انرجی کی طرف پڑی تھوڑی پرسنٹیج ہے اثر اس کی زیادہ تر تو ہمارا یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے ہاں بلکل یہ کہیں سے تو سٹارٹ کریں اور اگر ہم اس لیے اس لیے سٹارٹ نہ کریں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا جی اور آئی پی پیس کے جیسا آپ نے ایگریمنٹس کی بات کی چلے جو پچھلی گلتیاں ہو گئیں کیا ہم نے وہاں کھڑے رہنا ہے اب اگلے جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ہم کیا ہم آج سے ہمیں ہائٹل کی طرف ڈیمز وارٹر ریز آ وائس کی طرف جانا ہے چاکہ اگلے پانچ دس سال میں جب ہمارا انرجی مکس بنے تو وہ امپروف کر جائے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا چھوٹی لازت چیز صرف یہی ہے کہ یہ تو درست ہو گیا یہی آپ نے چیف فامی صاحب سے بھی بات کی میاں صاحب سے بھی بات کی مدہ تو یہاں پہ کچھ امیڈیٹ ریلیف کا ہے تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کوئی اس کا امیڈیٹ ریلیف تو نہیں دے سکتے بجلی کے بل کم کرنے کے حوالے سے بھی ایون میاں صاحب ہوں یا کوئی اور ایکم ٹھیکس اور سیلز ٹھیکس کے ریٹ کم ہو سکتے ہیں امیڈیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ امام کو ریلیف دینا چاہیں جس میں کوئی دور آئے نہیں ریوینیو کہاں سے آنے ہم نے آئی ایم ایف کو پیسے کہاں سے واپس کرنے اگر وہ سیلز ٹھیکس اور یہ لیوی اٹھا دیں گے دیکھیں ہمارے ٹارگٹ پورے ہونے کو جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے ٹیکس کے کلیکشن بہتر ہے ساڑھے نو ہزار ارب روپیان پکٹھا کرنے کو جا رہے ہیں اسی اکانومی سے لے کے جا رہے ہیں جہاں پر انڈسٹری نہیں چل رہی اس کا مطلب ہے کہ پٹینشل بہت ہے ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنا ہے ہمیں بینفٹ دینا ہے آپ چوڑی کو روکیں آپ فری جونٹس آف الیکٹرسٹی کو روکیں آپ اپنی ٹرانسویشن لائنس کے راستے ہیں فرید بھی ملا کہ وہ کوئی اتنا بڑا چانکری بنتا کہ اس سے ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات ضرورت ہے کئی سے سٹارٹ تو کرنا ہے البتہ یہ ایڈیٹ ریلیٹس جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے وہ کوئی بھی ہو ہو نہیں سکتا اس میں معاملہ خیر بلکل رائے تو سر دی جا سکتی بڑی اچھی بات ہے ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ